بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فور جو کہ about ورک اینڈ انرجی کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلی ٹرم جو یہاں پر آ رہی ہے وہ ہے ورک جیازہ اسی سے شروعات کرتے ہیں ورک کی دیفینیشن جو ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے ورک is set to be done on a body when a body is at rest or moved with an applied force in case of work done on the body is converted into energy ورک جو ہے وہ convert ہوتا ہے into energy ورک کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ورک is the form of energy اور سیکنڈ دیفینیشن اس کی کیا ہے ورک is set to be done by the body when a body in motion کہ body already حرکت میں تھا and اس کو ہم stop کرنے کی کوشش کر رہے ہیں by opposing force for example work done by the body against the ground friction or air resistance تو بھی ورک ہوگا تو ورک دونوں صورتوں میں ہے کہ ایک object رکا ہوا ہے تو ہم اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں with some force اور وہ حرکت کرتا ہوا آگے کی جانب جاتا ہے اس کا مطلب ہے work done ہوا ہے اور work is a form of energy اور اگر ہم کوئی object already حرکت میں تھا ہم اس کو روکنے کیلئے force supply کرتے ہیں تو بھی ورک ہوگا تو ورک دونوں طرح سے perform کیا جا سکتا ہے یہاں پر اب اس کی example دیکھیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ایک cart کو کچھ force کے ساتھ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے جیسے یہاں پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا یہ ایک cart ہے اور اس cart کو اگر کوئی بچہ force لگا آ کر اس direction میں ایسے آگے کی جانب کھینچ رہا ہے اور وہ کچھ فاصلہ کور کرتا ہے horizontal ایسے d تو اس پر جو لگنے والی force ہے force is a vector quantity یہاں پر دیکھیں f کے اوپر arrowhead ہے اور displacement جو اس نے cover کیا ہے in that direction وہ d ہے اور اس کو یہ بھی ایک vector quantity ہے تو اگر ہم اس دو vectors کے درمیان بننے والا angle دیکھیں that is theta وہ angle theta ہوگا اب ہم اگر اس force کو resolve کریں into its component تو ہمیں معلوم ہے کہ vector کو کیسے اس کے component میں resolve کیا جاتا ہے یہاں سے perpendicular line plot کی جائے نیچے اور آپ دیکھیں کہ یہاں دو components بنیں گے ایک ایسے component ہوگا اور اس vertical component تو جو horizontal component ہوگا that is fx اور vertical component ہوگا that is fy یہ دونوں components اور ان کی questions ہمیں یاد ہیں ہم نے چپٹر نمبر 2 میں جو ویکٹر والا چپٹر تھا اس میں ہم نے پڑی تھی تو یہاں سے fx جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے that is equal to f cause of theta کے برابر ہوتا اور fy جو ہے وہ کس کے برابر آتا f sine of theta کے برابر تو یہ چپٹر نمبر 2 سے میں نے recall کر آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو fx is equal to f cause of theta اگر ہم اس کو displacement سے multiply کر لیں یہاں دیکھیں کہ اس کو ہم نے displacement سے multiply کی fx کو d سے fx برابر کیونکہ f cause of theta کے تھا وہ یہاں لکھ دیا d سے multiply کر لیا تو fd cause of theta بن گیا ہم اس کو dot product کی form میں لکھ سکتے f dot d دو کس کے آتا ہے a b cause of theta کے برابر آتا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ویسے ہی structure بن رہا ہے fd cause of theta تو ہم اس کو f dot d دو vectors کا dot product لکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کے unit جوہیں وہ بھی set کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں force کے unit کیا ہوتے ہیں that is newton اور displacement کے unit meter the newton meter is known as joule اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ force تو ایک vector quantity تھی displacement ایک vector quantity ہے اور جو ان کا product حاصل ہوا ہے چونکہ dot product میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے dot product میں is always a scalar quantity تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو work حاصل ہوگا آپ کو وہ scalar quantity ہوگی اس کی کوئی direction نہیں ہوگی اب یہاں سے ہم اس جول کو define کر سکتے ہیں اگر کسی object کے اوپر one newton force exert ہو رہی ہو اور وہ object one meter distance cover کرے it means اس object کے اوپر جو work perform ہوا that is one joul تو یہاں سے آپ اس کی dimension بھی لکھ سکتے ہو force اس کے unit تو newton ہے distance displacement کی unit meter ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کو in terms of its basic unit mention کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ newton is equal to kilogram meter per second square اس کے برابر ہوتا ہے اور displacement کے unit تو meter ہی رہیں گے تو meter اور meter meter square ہو جائے گا تو kilogram meter square per second square اب اگر ہم اس کو in terms of base quantity express کریں kg is the unit of mass meter is the unit of length and second is the unit of time تو یہ بن جائے گا m l square اور اس کو آپ square bracket میں لکھیں گے dimension measure square bracket میں لکھے جاتے ہیں یہاں سے اب ہم اس کی کچھ categories بنا لیں گے work done جو ہے چونکہ depend کر رہا تھا ابھی ہم نے فارمولا دیکھا fd cause of theta اس میں تین چیزیں ہیں ایک تو force ہے اس کا magnitude ہے دوسرا displacement ہے اس ان کا variation ہوگا تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے maximum work کب ہوگا اگر displacement اور force دونوں کے درمیان بننے والا angle صفر ہو تو cause صفر is equal to one ہو جاتا ہے اب ہم اسی فارمولا میں fd cause of zero لگائیں تو work کا جو answer آئے گا that is equal to fd means maximum جب theta less than 90 degree رہے گا تو work always positive رہے گا یہ میں معلوم ہے کہ first جو quadrant ہوتا ہے اس quadrant میں cause of theta کی value ہمیشہ positive رہتی ہے next اس کی category دیکھیں کہ اس میں no work perform ہو رہا ہے اب اگر work نہیں ہو رہا تو اس سے کیا مراد ہے اس میں force اور displacement کے درمیان جو angle ہے وہ 90 degree ہو گیا اب اگر ہم theta کو 90 put کریں تو cause 90 پر چونکہ zero ہوتا ہے لہٰذا work done صفر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ object no work done perform کر رہا ہے جیسے کہ یہاں پر مثال دیکھیں centripetal force جو ہے اگر ہم وہ صفر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ circle کے اندر جو displacement ہے at every point وہ ایسے tangent to the circle ہو گی اور centripetal force is always towards the center of the circle وہ center کی جانب ہوتی ہے تو دونوں vectors میں ہم perpendicular ہوں گے اس کا مطلب ہے جو centripetal force ہے جب ہم اس کلکولیٹ کریں گے that is equal to zero اسی طرح third جو category آ رہی ہے وہ negative work done کے حوالے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر force اور displacement کے درمیان جو بننے والا angle ہے وہ 90 سے 270 کے درمیان داتا ہے تو work done جو ہے وہ always negative ہوگا تو یہاں پر آپ بات ذہن میں رکھیں جیسے جب ہم کسی object پر force apply کرتے ہیں جیسے کہ moving car ہے ہم اس پر brake apply کرتے ہیں تو اب force کی direction کچھ ایسی ہوگی لیکن still car move کر رہی ہے اور آگے کی جانب جا رہی ہے تو displacement جو آگے کی جانب ہے فورس جو ہے وہ ایکٹ ہو رہی ہے backward direction تو دونوں میں بننے والا angle 180 ہوگا اور cause 180 پر minus 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے جو work done کا formula بنے گا work is equal to minus f into d یہ negative work done ہوگا اور ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں جو یہ angle کے حوالے سے آئی ہے تو چونکہ coordinates میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم x کا قانون جو ہے وہ apply اگر کریں تو a c t اور s تو یہاں پر all angle جو positive ہوتے ہیں یہاں پر cause positive ہوتا ہے اس کا مطلب ہے from 90 degree to 270 degree یہ جو region ہوگا اس میں اگر کوئی angle بن رہا between force and displacement تو work negative ہی آنا ہے یہ تو ہوگی اس کی categories work کے حوالے سے کب positive negative اور work perform نہیں ہوگا تو no work اسی طرح work done by the constant force ہم find out کر سکتے ہیں اب اگر کسی بھی object یہ اوپر like اگر کوئی ایک football ہے اور اس football کے اوپر آپ constant force apply کر رہے ہیں اور وہ football travel کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں آ جاتا ہے اور اس پورے path کے دوران displacement جو اس نے cover کیا یہ force کی value constant رہتی ہے fix رہتی ہے اس کو change ہم نہیں کر رہے let's say میں اگر اس football پر تو during first point to final point یہاں پر یہ force کی value for newton ہی رہے تو پھر اس کو ہم کہیں work done by the constant force تو constant force کا graph جو وہ کچھ ایسا آتا ہے جو کہ یہاں ڈائیگرام میں نظر آرہا ہوگا horizontal axis پر displacement لیا گیا ہے اور vertical y axis کے اوپر force کو consider کیا گیا ہے اب let's suppose کہ یہاں پر y axis کے اوپر یہ point ہے اس point کے اوپر value ہے وہ that is equal to 4 newton ہے اور یہ object کے اوپر لگ رہی ہے let's suppose کہ یہاں پر distance displacement 1 meter ہے تو یہاں تک دیکھیں اگر آپ اس کو read کریں تو force 4 newton ہی ہے still distance increase یا displacement increase ہو کے جو ہے وہ یہاں پر اگر 2 meter ہو گیا ہے تو still force یہ کیا چلتی آرہی ہے that is equal to 4 newton تو اس طرح کا جو graph ہے جو horizontal straight line graph ہوتا ہے ایسے تو اس کو ہم کہہ دیں work done by the constant force اگر ہم اس کا work نکال نا چاہتے ہیں تو area یہ shaded region آپ کو نظر آرہا area under this horizontal line یہ horizontal line تھی اس line کے نیچے جتنا بھی area ہے اس area کو ہم work done کے برابر کہیں گے اور یہ چونکہ آپ دائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ rectangular shape object بن گیا ہے یہ rectangular shape بن گئی ہے rectangle میں جب بھی آپ area نکال نا ہوتا ہے تو length and width multiply کرتے ہیں تو work done جو ہے وہ نکل آئے گا تو یہاں آپ دیکھیں f or d کا product that is equal to work اس ی طرح اس کی work done by the variable force یہ بھی آپ calculate کر سکتے ہیں بلکہ وہ vary کر رہی ہوتی ہے from point to point جیسا کہ یہاں پر راکٹ جب fire کیا جاتا ہے جب move کرتا ہے work done against the force of gravity کرتا ہے تو force constant نہیں رہتی کیونکہ gravitational force جو ہے وہ distance کے اوپر depend کرتی ہے that is inversely proportional to one over r square تو اس کا مطلب ہے force vary کر رہی ہے اسی طرح force جو ہے وہ ایک spring کے اندر بھی جتنا زیادہ آپ اس کو stretch کرتے چلے جائیں اتنی ہی زیادہ force exert کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی force constant نہیں رہتی تو اس کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ curved path کو consider کرتے ہیں from point a to point b is during the whole path from point a to point b ہم یہ consider کرتے ہیں کہ جو force ہے وہ constant نہیں رہتی بلکہ vary کرتی ہے from point to point تو ہم اس پورے path کو cut off کر لیتے into different parts پہلا جو حصہ ہے اس پاتھ کے بنا لیے اب پہلا جو delta d1 ہے یہاں پر جو force exert ہو رہی ہے that is f1 اسی طرح یہاں پر جو force exert ہو رہی ہے اس کو ہم f2 اسی طرح یہاں جو force exert ہو رہی ہے وہ f3 اور آخر میں جو force exert ہو گی وہ fn کے برابر ہو جائے گی یہاں پر پہلے patch کا اگر ہم work find out کرنا چاہیں تو work کا formula تو میں معلوم ہے f dot d1 تو f1 dot d1 ہو جائے گا delta d1 تو f1 cos theta اور delta d1 یہ اس کا magnitude نکلائے گا اسی طرح اگر ہم second patch کے لیے work done لکھنا چاہیں تو وہ کس کے برابر جگ f2 dot delta d2 اگر ہم dot وٹر کو ختم کر لیں تو f2 cos theta delta d2 same pattern کے اوپر ہم last patch کے لیے جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے diagram میں بھی یہ چیز آپ کو display میں نظر آ رہی ہے اور یہ پر final جو work done ہے آخری patch کے لیے fn dot delta dn fn cos theta n delta dn اس طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا یہ graphical representation ہے ابھی ہم نے work done by constant force دیکھا تھا اس میں گراف plot کیا تھا between displacement d اور y axis پر آپ یاد رکھیں simple force تھی اس d کے درمیان graph plot کیا گیا تھا جو horizontal straight line آرہا تھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ graph جو دو quantities کے درمیان جو plot کیا گیا ہے x axis پر تو وہ displacement d لیا گیا ہے لیکن y axis کے اوپر آپ دیکھیں f cos of theta کو consider کیا گیا ہے تو ان دو کے درمیان جو بننے والا graph ہے move variable force والا graph ہوگا کہ variable force کی وجہ سے جو work done ہے وہ ہم calculate کر سکتے ہیں اگر ہم ان دو factors کے درمیان graph plot کریں یہاں دیکھیں کہ یہ ایسے curved ایک path بن رہا ہے اور اگر ہم یہاں پر ایک perpendicular line plot کر لیں تو پورے path کو ہم چونکہ small patches میں divide کر لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ vertical lines بھی ہیں وہ آپ کو لگی نظر آ رہی ہیں اور یہ کس کے دینا وہ لکھا ہو ہے that is the sum of delta w1 w2 up to swan wn تک تو سب جو فیکٹرز ابھی ہم نے اوپر equations دیکھی ہیں ان کو آپ پلس کرتے کے لے جائیں اب ان میں سے کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات force variable ہے from 1 2 up to swan fn تک جا رہی ہے اور یہ آپ اس میں برابر بھی نہیں ہے تو ہم ان سب کو add up کر سکتے ہیں جمع کر سکتے تو ہم submission کی form میں لکھ لیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ submission لگایا گیا اور dummy index add here i is equal to 1 to n i vary کر رہا from 1 to n تو پہلا factor put دوں تو f3 اور n put دیں تو fn بن جائے گا تو یہ تو force کے حوالے سے ہو گئے اسی طرح آپ دیکھیں تو باقی factors بھی vary کر رہے ہیں چاہے displacement والا vector d1 d2 up to so on dn اسی طرح theta کا factor تو theta 1 theta 2 اور پھر یہاں پر theta n اس سمیشن کی form میں لکھ لیں کہ sum up کر لیا تو total work done جو ہے وہ calculate ہو جائے along the path from point a to point b اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم کوئی limiting value find out کرنا چاہیں at during the whole path کسی بھی خاص لمحے کے اوپر کسی خاص point کے اوپر اگر آپ نے work delta d کیا تھا کہ during the path جو ہم نے یہ path بنایا تھا کسی بھی دو points کے درمیان سے vertical distance ہے اس کو ہم نے ایسے set کیا تھا delta d 1 تو اگر ہم delta d کو small کرتے جائیں اس جگہ کو تو ظاہر جیسی بات ہم کسی خاص point کے اوپر approach کر جائیں گے تو اس لئے limiting case لگایا تو delta d is equal to approaches to zero اور باقی آگے جو function ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے submission i is equal to 1 to n f i cos theta i delta d i تو اس طرح سے آپ work done کسی بھی point کے اوپر find out کر سکتے ہیں during the